کہ کیا فاریکس مارکٹ کے اندر بھی کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا اور کسی کی نظروں سے اوجل اس میں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ چل رہی ہے بہت بڑی گڑ بڑ چل رہی ہے دالر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر یہ کیا شہباز گل کا بلیٹ پریشر ہے کہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے پچیس رکنی وفت کینڈا جا چکا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں چوالیس رکنی وفد جو ہے وہ قطر جا چکا ہے اور مولانا صاحب ترکی جا چکے ہیں حمزہ شہباز لندن جا چکے ہیں تو ساری کی ساری حکومت تو نکل لی ہے شہباز شریف قطر گئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے چوالیس آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں اب بھیک مانگنے گئے ہو چلو فائننس منسٹر کو لے گئے فائننس منسٹر کو لے جاؤ فائننس منسٹری کے کچھ لوگوں کو لے جاؤ بہت بہت آئل منسٹری دو چار دس لے جاؤ بارہ لے جاؤ چوالیس لوگوں کا معلومات کرو یہ کیا سودے کر رہے ہیں یہ کیا ڈالر ہچ کو لے کھا رہا ہے ہمیں بھی تو پتہ لگے کچھ جی دوستو سواقت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی قطر میں پہنچی ہے اور وہاں پہ وہ بھیک مانگنے کے لئے گئے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان جو کی اب سیلاب کی بھی سیلاب کو بھی جھیل رہا ہے وہاں پہ لگتار لوگ مر رہے ہیں اس کی بیچ پاکستان کے سارے منتری لگ بھگ جو ہے وہ گائب ہیں اور گائب مطلب یہ ہے کہ وہ قطر پہنچ چکے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں لگتار ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو یہ آروپ لگاتی جاتی ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو جب وہ فوراں جاتے ہیں تو پوری کیبنیٹ کو ہی لے کے جاتے ہیں اور یہ سب سرکاری خرچے پہ کیا جاتا ہے تو ایک بار پھر سے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ آروپ لگ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے پاکستانی گورنمنٹ نے سہباز شریف کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو بھیگ لینے کے لئے لے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے جو ڈالر ہے وہ اب ایک بار پھر سے پاکستانی روپیج پہ کابیج ہونے والا ہے لیکن جس پرکار سے آروپ لگ رہے ہیں تو اس پہ پاکستانی گورنمنٹ کا بھی تک کوئی ریپلائی نہیں آئے تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں آئے گے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کمیڈین انکر نے کیسے پاکستانی سرکار کی بینڈ بجا دی ہے مزمیل اسلم صاحب کا ٹویٹ ہے وہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ راجہ پروید اشرف صاحب کی قیادت میں جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے پچیس رکنی وفت کینیڈا جا چکا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں چوالیس رکنی وفت جو ہے وہ قطر جا چکا ہے اور مولانا صاحب ترکی جا چکے ہیں حمزہ شہباز لندن جا چکے ہیں تو ساری کی ساری حکومت تو نکل لی ہے اور بقول حارونو رشید صاحب کے بلاول بھٹو زرداری اس لیے یورپ کے دورے پر نہیں گئے کہ وہاں پہ کچھ وزراء خارجہ نے ان سے ملنا تھا کچھ اعلیٰ عددران نے ان سے ملنا تھا لیکن انہوں نے مصروفیات کی وجہ سے ملنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری دورے پر نہیں گئے اب دورے پر تو نہیں گئے اس سے پہلے بھی وہ دورے پہ ہی رہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں انہوں نے تو ایک ٹرپ شروع کیا ہوا تھا اور وہ پوری دنیا ایسا لگتا تھا چکر لگا کے واپس آئیں گے تو بلاول بھٹو زرداری اب جو ہیں وہ سندھ میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کی مدد کریں گے سلافزدگان کی پہلے ہی دن جب وہ مدد کیلئے گئے تو ساتھ ہی انہوں نے تانے دینا شروع کر دیا پاکستان کے میڈیا کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان کے میڈیا کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اس سلافی صورتحال کے لیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا اسلام آباد اور بنی گالا اس کو دکھانا بند کرے اور سلاف کو دکھائے تو بات یہ ہے جگانا کس کو ہے کیا پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میڈیا بلاول کو اور مراد علی شاہ کو جگائے اور انہیں یہ کہے کہ آپ سندھ کے اندر سلافزدگان کی مدد کریں ہماری ضرورت کیوں ہے آپ کو جگانے کے لیے آپ خود سے کیوں نہیں جاگتے آپ خود سے مدد کیوں نہیں کرتے تو فوری طور پر تمام مسائل بروے کار لائے جائیں اور اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھاما جائے معلومات کرو یہ کیا سودے کر رہے ہیں یہ کیا ڈالر ہچکولے کھا رہا ہے ہمیں بھی تو پتہ لگے کچھ آج کا آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک پر چنا ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے آپ کی متفاق کروں گا کہ ڈالر جو ایک سپیکولیٹیف بزنس بن گیا ہے اور اس کو اردو میں اب سٹھے بازی کیا ہے اور اس میں جو منافع حاصل ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن یہ سب منپلیٹڈ ہے یہ سب منپلیٹڈ ہے اب میں آپ کو چند ریزن بطلا ہوں گا ڈالر کی پہلے تو حقائق پہ ڈالر جو بڑھ رہا تھا وہ تو یہ تھے کہ ہمارے ریزرف کم ہو رہے تھے ہمارے فورن ریزرف ساڑھے ساتھ بلین رہ گئے بیس بلین ڈالر ہوتے تھے ایک سال پہلے پریشر ہے بیلنس آف پیمنٹ کا کرزوں کا اس لیے روپی جو ہے وہ انڈر پریشر ہے اور روپی جب گرتا تو ڈالر بڑھ رہا ہے لیکن جو دوسرے سپیکولیٹیف فیکٹرز ہیں جو ڈالر کو سٹھے بازی کی طرح اوپر لے کے جا رہے ہیں اس میں پہلی چیز تو ملک میں ڈالرائزیشن ہو گئی ہے لوگوں کا اعتبار مقامل کرنسی پہ اپنی ہی رہا ہے لہٰذا وہ ڈالر تکیہ کے نیچے رکھتے ہیں ہزار ڈالر ہوں پانچ ہزار ہوں دس ہزار ہوں یا سزار ہوں تو ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے مارکٹ میں دوسرے ڈالر کا اخوانستان سمگلنگ بھی ہو رہی ہے پشاور کے راستے وہاں پہ میں ایک وقت پہ میں ریڈ چیک کر رہا تھا تو پشاور میں دوسر پساس روپے کا ڈالر اور کابل میں دوسر پچپنے روپے کے ڈالر ٹریڈ ہو رہا تھا تو اتنا آپ فرق دیکھیں آپ نے مین سٹریم نہیں کیا نا ان کو اس لیے آپ نے ان کو مین سٹریم نہیں کیا ان کو فارمل آپ ان سے چینل نہیں رکھ سکتے بلکل پلس ڈالر کی جو ایک دباؤ ہے اخوانستان کے امپورٹ جو ہے اس کی بھی پیمنٹ ہم ان کی ڈالر کی جو یہاں سے کر رہے ہیں والیس آدمی فائیب اسٹار اوٹلوں میں ٹھیر رہے ہیں لیوش گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ قطر انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں تین بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں انڈسٹری لگائیں گے وہاں پہ کوئی پروجیکٹ کریں گے جس سے وہاں لوکل انپلیمنٹ بنے گی جس سے وہاں پہ لوکل لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا یہ کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ائرپورٹ قطر کے حوالے کر دیا بیچ دیا اسلام آباد ائرپورٹ کے سارے رائٹس قطر کے پاس دے دیئے کیپٹل ہے پاکستان کا اسلام آباد کسی سوویرن کنٹری میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے وہ بھی نیوکلئر پاور کنٹری جس کا آپ کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مضبوط آرمی تو باددور آدمی تو فلان تو ڈھمکان کیپٹل کا ائرپورٹ بیچ دیا قطر کو یہ انویسٹمنٹ ہے دوسرا کیا بیچا پاکستان کی ڈیفینس منسٹری کا ایک کورپوریشن ہے پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کی ملکیت میں روزو ویلٹ ہوتل نیو یورک ہے جو بیلینز آف ڈالر کا ہے وہ بیچ دیا قطر کو نہ پاکستان کو ان انویسٹمنٹ سے کوئی ایمپلومنٹ ملے گی نہ کوئی پروفیٹ آئے گا نہ کوئی بینیفیٹ آئے گا نہ کوئی ٹیکنولوجی آئے گی جو آپ کے اپنے ایسٹس ہیں وہ آپ بیچ رہے ہیں دوستو جیسے کہ اپنی اس پیڈوں میں دیکھا کہ جو کمیڈین اینکر ہیں جن کو کمیڈین اینکر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور خاص کر یہ انڈیاں بہت زیادہ فیمس ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا انہوں نے کیسے کس پرکار سے سہباس عریف کی گورنمنٹ کو بینڈ بجائی اور بتایا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ لگا تار اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کے بیچ پاکستان کی آدھا کیبینٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہی گائب ہے پاکستان ایک طرف ڈالر کی مار جھیل رہا ہے دوسری طرف سے لاب کی مار جھیل رہا ہے تیسری طرف پاکستانی آؤں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور چوتھی اور جو ہے وہ خود پاکستانی گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں یعنی کہ چاروں طرف سے گھیرا پاکستان اس کا کیبینٹ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے پورا پاکستان سے ہی گائب ہو جانا یہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کوئی سریشنس ہے ہی نہیں دیکھنے لیل بات ہی کہ عمران کھان کیسے ٹالر کرتے ہیں کیونکہ عمران کھان کو تو ایک مددہ چاہیے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سمیں جو ویسی کا انڈیا میں کام ہے وہی پاکستان میں عمران کھان کا کام ہے ویسی نے جس پرکار کا بیان لگتار دیتے رہتے ہیں بیوادیت بیان اسی طریقے سے جو عمران کھان ہے وہ پاکستان میں دیتے رہتے ہیں تو دیکھیں ملے بات ہی کہ عمران دیلوں میں کیا ہوتا ہے تو دوسروں بس آج کے ویڈیو ملتے ہیں ایتھنگ کہ آپ لوگ یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو ایچھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیسل کو جو جو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے اسی نئی ویڈیو کسا تب تک لیکھتے ہیں ہندوستانی سپیسل